کہہ دے میں نے تمہیں معاف کر دیا کہہ دے میں نے تمہیں معاف کر دیا آسمانوں میں اعلان کر دے عرشوں میں اعلان کر دے ہمیں اٹھنے سے پہلے پہلے خوشکبریں آ جائیں کہ یاو تم معاف ہو گئے جاؤ مان کے پیر سے آج نکلے ہو جاؤ نیس کے جس سے حمل کرو آسمانوں میں چرافان کر دے تو کہتا ہے جو توبہ کر کے آئے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں آجا مولاہ آجا ہمارا استقبال کر لے آیا ہمارا استعمال کر لے آیا ہمیں اپنی آغوش میں لے لے ہم پٹ پٹ کے آ رہے ہیں بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے ماں کو اپنے زخم کھول کھول دکھاتا ہے ماں سہلاتی ہے گزاتی ہے سیار کرتی ہے ہم پٹ پٹ کے آئے ہمیں سہلانے والے کوئی نہ رہے کون جاتا ہائے ہائے کس کو سنیں تو سن لے تو سن لے ایک چور کا ہاتھ کتا تھا تیرا نبی طرف طرف رہا تھا آئے تیرے محبوب جن امت کے گلے کٹ گئے معصوم بچوں کے چھوڑیاں پر گئیں بیوکیوں کی عزتیں سر بازار نیلام ہو گئیں ہم خموش وریادی بن گئے آج ہم فریاد کرنے کو بھی اے اللہ اس کے لئے قابل نہ رہے کہ فریاد کرتا آہ کرنا بھی ہم سے چھیں گے اے مولا ہماری بے بسیوں کو یا اللہ آپ ختم کر دے اندھیری رات ختم کر دے خیزان ختم کر دے بہار لے آ ہم بھی دیکھیں تیرے پیغام کو زندہ ہوتا ہم بھی دیکھیں کہ تیرے محبوب کی عمت پھر تیرے پیغام کو لے کے پھر رہی ہو ماں بیتوں کو الودا کہہ رہی ہوں دینیا خاندوں کو الودا کہہ رہی ہوں ماں باپ اپنی اولاد کو خوشی سے روانہ کر رہی ہوں تیرے راہ میں نکلنے والے تیرے نام سے مرنے کے جزدے لے کے نکل رہے ہوں چھوٹیوں پر تیرا کلمہ گونجے سہراؤں میں تیرے ایک تکلیب کی آوازیں گونجیں یا اللہ یا اللہ چپے چپے میں سہراؤں دریعہ میں سمندوں میں ہر جزا تیرا پیغام ہر رب زندہ ہو یا اللہ وہ زندہ وہ زمانہ ہمیں دکھا دیں ان آنکھوں نے تیرے دین کو مر سے دیکھا ہے بڑی تمندہ ہے یا اللہ ان کو بند ہونے سے پہلے ہمیں اس کا زندہ ہونا دکھا ان کانوں نے تیرے میں موک کی امت کا رونت سکتے ہیں بڑی تمندہ ہے بولا ہاں ان کی حضی ہمیں سنا ان کی حضی ہمیں سنا لیان چہرے دکھیں ہیں ماؤں کے اجڑے ہوئے چہرے دکھیں ہیں ان کے طرف پر ہوئے لاشیں دیکھنی ہیں ہمیں ان آنکھوں سے دکھا دے اپنے دین کے زندگانی اس امت کے عزت و سرفرازی اے مولا اے مولا سرون نے تو نصر کے بچے زبا کیے تھے ہمارے سرون نے سارے جب کے بچے زبا کر دیئے اے مولا قارون نے نصر لکا تھا ہمارے قارون نے سارا جب لک لیا ہے تیرے نغوب کی امت کے کرونوں بچے میرے مولا راست کو روٹی روٹی کیسے بھوکیں سو جاتے ہیں ان کے آنسوں بلک بلک کر ان کی آنکھوں میں سو جاتے ہیں اللہ ان کی ماؤں کی ساتھ میں خوشک ہو گئی ان کے گھروں کے شراغ بس گئے میرے مولا اے مولک الملک کوئی ابو بکر جیسا ہمیں دے دے ہمیں مزید نہ تڑپا کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس ارتداز کو اسلام میں بدل دے کوئی ابو بکر جیسے درب والا دے دے جو بچیوں کے لیے جا کر ان کی بکریوں کو دودھ خود نکالتا ہو جو اندھی اندھی ماؤں کے گھر جا کے خود جارو دیتا ہو کہ ان کے بیت حلالتا کرتا ہو میرے دربار میں کوئی کمی آگی کوئی ابو بکر جیسا دے دے نہیں یا اللہ دے نہیں یا اللہ دے دے ہمیں مولا کوئی عمر جیسا دے دے کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ جو دریا کے کنارے کتے کے پیسے مرنے پر ہنسو بہاتا ہو جو راتوں کو اٹھ کے گلیوں میں دشت کرتا ہو جو چودہ پر ورد کے کرتے پہنکل اور ہنسو پہنکل پہ پہناتا ہو انچنے آجے کی روٹیاں کھا کر لوگوں کے گھر غلتے برتا ہو اللہ آج تجھے ہم تنہا چاہتے ہیں تجھے تیرے سامنے اپنے شکویں تنہا چاہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہمیں کن کے ہوا لے کر دیا جو ہمارے بچوں کی لاشیں دیکھ کے مسکراتے ہیں جو ہمارے گھر میں سمار کر کے عشرت قبی بناتے ہیں جو ہمارے گھروں کے جراغ بجا کر اپنے شراغ پانوں کی شمیں جلاتے ہیں جو ہمارے بچوں کے مو سے نوالے چھیل کر یا اللہ اپنے گھروں کے دفتر خام سجاتے ہیں جو ہماری بچوں کے آنچل تار تار گردنر مولا اپنے گھروں کے کپردوں سے سجاتے ہیں یا اللہ جو ہماری کانگیں توڑ کر اپنے لیے گاڑیاں جو بناتے ہیں ہائے بھر مولا ہم تجھ سے اپنا گلہ سنائیں گے اللہ ہمارا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے تجھے تو سنائیں گے نا اللہ تو عمر جیسا دے دے نا جو عمر جیسا دے دے جو بھوکے بچوں کے لیے ہیں خود بوریوں اٹھا کے جائے ان کے لیے چولے جلائے ان کے لیے حلوے بنائے پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے ہائے ہائے ہم بھر گے میرے مولا جو تک ہے میرے مولا اے آقا دو جہان اے آقا مولا بے شک وہ عمر تو نہیں آئے گا کس جیسا ہی کوئی دے دے کس جیسا ہی کوئی دے دے اے مولا ہماری بچیاں گھروں سے بہر آگیں ہمارے نوجوان بے حیاء اوارہ ہو گئے جن بچیاں سے پرشتے حیاء کرتے تھے آج ان سے شیطان کا نکت راتا ہے ناچنے والی دی اس امت کی بیٹینا ناچ دیکھنے والے بھی اس امت کے بیٹے اے میرے مولا ہماری نسل آوارہ ہو گئی بے حیاء ہو گئی ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے کوئی عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیاء سکھا دے جو بچیوں کو پردے میں بٹھا دے جو نوجوانوں کی آنکھیں جھکا دے اے مولا اے مولا پاک دامنی کی قضائیں قیم کر دے اے مولا کریم جہالت نے اندھیرے پھیلا دیے ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو اندھیروں کو رشن کر دے جو جہالت کو علم سے بدل دے اے مولا ہم توٹ گئے ہم بگڑ گئے جماعتیں بن گئے سرکے بن گئے مروح بن گئے کوئی حسن جیسا دے دے میرے مولا جو عمد کو عمد بنا دے جو عمد کو عمد بنا دے جو عمد کو عمد بنا دے اے مولا کریم ہم غریب کی ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی سکرائے ہوئے ہیں تین دنیا کے لحاظ سے اتنا بڑا وفد لے کر آئے ہیں تو یا منہ نے ہمارے پنجاب کا دستور عمر مولا گر آئی پنجائت رد کوئی نہیں کرتا گر آئی پنجائت رد کوئی نہیں کرتا دیکھنا کتنی بڑی پنجائت آئی بیٹھی ہے دیکھنا تیرے گھر میں آئی بیٹھی ہے دیکھنا آجی رات گزر چکی ہے تو دیکھنا پہلے آسمان سے آئے چکا ہے اکثر تیرے سامنے روئی رہی ہے یا اللہ ان کا رونا تیرے تیرے ہی سامنے فریاد کا رونا ہے یہ کوئی ریاکاری کا رونا نہیں رو رہے میرے مولا میرے مولا مجھے اپنے آنسوں پہ تو شک ہے ان پر مجھے کوئی شک نہیں ہے یا اللہ یہ تیرے ہی سامنے رو رہے ہیں یا اللہ اب تو مان جانا یا اللہ ہماری پنجائت رد نہ فرما ہماری پنجائت کو تھکرا نہ دے ہماری پنجائت کو تھکرا نہ دے ہمارے پنجام نے پنچائتیں جایا کرتی ہیں روپوں کو منائیا کرتی ہیں آج یہ سب کی پنچائت آئے رکھی ہے تو دیکھ رہا ہے اکثر نوجوان ہے میرے مولا اس پنچائت کو ٹھکرا نہ دیکھ اس پنچائت کو رد نہ فرما یا اللہ ہمیں اپنی ہمیں اپنی محبت کی گھوز میں لے لے ہمیں اپنی محبت کی باہوں میں لے لے یا اللہ یا اللہ لے 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 ہمیں پیار سے دیکھ لے اس مجمع پوٹنے سے پہلے ماس کر دے ماس کر دے ہلایت کی ہوا چلا دے ہلایت کی ہوا چلا دے یہ پتہ نہیں کہاں کان سے آئی ہیں یہ جان سے آئے وہ جگہ قبول فرما ان جگہوں سے آئے ان راستوں پر رہنے والوں کو قبول فرما ان راہوں کو بابرکت کر فرما اس شہر کے دروزیوار کو بابرکت کر دے جلی محلوں کو بابرکت کر دے دکانوں تیجارتوں میں برکتیں اتار دے خیف کھلیان زراعت میں برکتیں اتار دے علاواتوں میں محلوں میں برکتیں اتار دے ان نوجوانوں قبولوں کو سب کو قبول فرما لے مدارس کو علماء کو یا اللہ مرافض کو خانقاؤں کو مقاطف کو سب کو قبول فرما لے اس مشروع کو قبول فرما یا اللہ اس مرسز کو وصی کر دے اس کی ضرورتیں پوری کر دے یہ تنگ پر چکے سے پشاکہ کر دے روزانہ جمع ہونے والوں کو یا اللہ تو علم کے یا اللہ تو اس محنت کے اصول سکھا دے آپ اچھ میں محبتیں اتدا کروا دے ہماری مسجدیں آباد کر دے مہم باب مہم باب سلوچوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ دینیوں میں خاندوں میں محبتیں اتدا کروا دے اولادوں کو خدمت گزار بنا دے اس مقروضیں گرز ادا کروا دے جو بنار ایسی حد دے دے مہمائی مہنگائی کے بدھ کو توڑ دے اللہ تیرے بندے بس چکے ہیں یا اللہ حلال خانے والے اس کے یا اللہ سرما بن چکے ہیں یا اللہ ان کی خواہش ان کے سینوں میں نہیں گھٹ رہی ان کی ضرورت ان کے سینوں میں گھٹ نہیں ہوں یا اللہ تنیک بندوں کے ہاتھ میں یا اللہ اتدا کر دے جو یا اللہ یا اللہ فراوانی کر دیں آسانی کر دیں